والگائز تو فائنلی اب سے کچھ منٹوں کے اندر اے ایڈ بیو کا فل گئر پی پر بیو سروح ہونے والا ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر کچھ ایسے ریسلرز کی بات کریں گے جو اے ایڈ بیو کی فل گئر پر پاسبلی ان کا ریٹرن کر سکتے گئے وال پہلا نام جو فل گئر کی اوپر پاسبلی ریٹرن کر سکتا ہے وہ یہاں پر ایڈم کوپلنٹ ہوں گے گائر یہاں پر ایڈم کوپلنٹ کے انجری کے وجہ سے کرنٹلی وہ سوپر کام نہیں کر رہے گئے بڑ ان کے یہاں پر فل گئر پر ریٹرن ہونے کے کافی جالا چانسے سے ایڈم کوپل کے بعد دیفنیٹلی یہاں پر وارڈ لو وہ دوسرا نام ہوگا جو فل گئر کے اوپر پاسبلی ریٹرن کر سکتا ہے کیونکہ وارڈ لو بھی لمبے ٹائم سے اے ایڈ بیو کے سوپر اپیر نہیں ہوئے ہیں اور سیدھ وہ آج ان کا ریٹرن کرے بڑ وارڈ لو کے علاوہ سموہ جو وہ اگلا نام ہے جو فل گئر پر ریٹرن کرنے کے لئے پوری طرح سے اوپن دے کیونکہ سموہ جو کی ٹی وی سریش کی سوٹنگ اوبر ہو چکی گئے بڑ گائر سموہ جو کے بعد ایڈ بیو کے فارمر ٹین ٹی چیمپین میرو ایک اور بڑا نام ہے جو فل گئر کے اوپر آج ریٹرن کرنے کے لئے پوری طرح سے اوپن دے کیونکہ میرو کی انجری بھی ٹھیک ہو چکی گئے بڑ گائر یہاں پر میرو کے بعد کیسلی وہ اگلا بڑا نام ہوگا جو فل گئر کے اوپر آج یہاں پر ریٹرن کرنے کے لئے پوسولی آ سکتا ہے اور ایک سال تک ایڈ بیو سے گائب رہنے کے بعد کیسلی اگر ان کا ریٹرن کرتے گئے تو میں بالکل بھی سوک نہیں ہوں گا بڑ گائر کیسلی کے بعد کینی اومیگا ایک بڑا نام ہے جو ایڈ بیو کے فل گئر پر ریٹرن کرنے کے لئے آ سکتا ہے کیونکہ اومیگا آلڑی ایڈ بیو پر ریٹرن کر چکے گئے اور سید وہ ایڈ بیو کے اوپر بھی ریٹرن کرے بڑ فائنل نام دی آئیکون اسٹنگ کا ہوگا بل ویسے تو اسٹنگ کے ریٹرن کے جیرو چانسے سے بڑ کیونکہ اسٹنگ ایڈ بیو کے کانٹرٹ کے اندر ہے تو کیا پتا وہ ان کا ریٹرن کرے